میں ہوں اعتصاص نقید ہیڈ لائنز آپ نے جانے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر ریلوے نئی نئی ٹرینیں چلانے میں مصروف بگر مسافروں کی مشکلات کم نہ ہوئیں جہلم کی ریلوے سٹیشن پہ مسافروں نے ریلوے کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا جانیے بابر حسین کی ریپورٹ میں وفاقی وزیر ریلوے شیغر شیر بلند و باگ دعوے کرتے نظر آتے ہیں کہ ریلوے کو بے پناہ ترقی دی یہ یعنی نئی ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں ریلوے کی ترقی کے بلند باگ دعوے اپنی جگہ لیکن جہلم کے ریلوے سٹیشن پہ جب مسافروں سے سچ نیوز نے بات کی تو ریلوے کے مختلف مسائل کے مطلق ان کا کیا کہنا تھا آئے انہی کی زبانی جانتے ہیں جی بلکل بھی نہیں بہت گندہ نظام ہے ٹرینوں کا پانی ہتم ہو جاتا ہے لائٹ نہیں ہوتی پنکھی نہیں ہوتے بچے گرمیوں پریشان ہو جاتے ہیں یہ ٹکنے کار دیتے ہیں یہ در سے پھر وہاں ہمیں سیٹ بھی نہیں ملتی کھڑے کھڑے جب اسلام آباد جا رہے ہیں گجرام علیہ لاہور فرس ٹائم جو ہے نا سفرکاروں ریلوے کا لیکن ان قرائے جو ہے نا زیادہ یہاں پہ جو ریلوے کا قرائے زیادہ ہے اب قرائے ایک دم بڑھ گئے ہیں دوبارہ انہوں نے کم کی ہیں پچھلی دنوں پھر بڑھائے تھے پر جو پہلے زانہ ریلوے کا سفر وہ زیادہ مزیدار تھا اب کچھ مزا نہیں آرہا ریلیو دینا چاہیے قرائے میں لازٹ ٹائم جب دو سو ستر پہ قرائے سٹارٹ کیا تھا خواجہ ساد الفیک صاحب میں اور اب جو ہے وہ تھری انڈرٹ ہے لوہر کا قرائے باقیوں کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے پانی نہیں ہوتا وہاں پہ ڈس تیچن Lakes وغیرہ ہوتی ہے گندے بارتوں ہوتے ہیں جی کا بھی پانی بھی ختم ہوتا ہے کچھ بلکھ ساں فن نہیں ہوتے جیلم کے ریلوے سٹیشن پہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے کے جو ڈبے ہیں ان میں گندگی بھی ہوتی ہے اور کچھ شہریوں کا کہنا ہے جو ہے باشروم میں کمی ہو جاتی ہے اور پانی بھی نہیں ہوتا کچھ شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے کے عملے نے ٹک ٹو پہ کارٹ کے قرائے کا اضافہ کیا ہے اور کچھ شہریوں کا کہنا ہے کہ پبلٹ ٹرانسپورٹ سے اب بھی ریلوے کا بھوڑا سا قرائے زیادہ ہے ان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے ریلوے کے قرائےوں میں عوام کو ریلیف دے تاکہ ریلوے واقعی عوامی سواری بن سکے کیامرامن اسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم